بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خون قرمی بن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو چیمگویاں چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوست احباب بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ جو ٹی وی چینل ہیں وہ بڑے بہودہ قسم کی ٹرانسمیشن چلاتے ہیں اور سب سے جو بری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اداکار آئیں بیٹھ کے رمضان اور اسلام کے بارے میں تبلیغ دے رہی ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم آئے ہیں جناب اپنے جو علماء اکرام ہیں ان کے پاس تشریف لے کے آئے ہیں تو ان سے ہم رائے لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو رائے وہ آپ تک منچانا چاہتے ہیں اسلام علیکم ساری علیکم السلام ورحمت اللہ ساری یہ جو رمضان کی ٹرانسمیشن چلتی ہے مختلف چینل پر اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑے ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت دیگر مہینوں کے نسبت فرض کا عجر عطا فرماتا ہے اور فرض کا عجر دیگر مہینوں کے نسبت ستر فرائز کے برابر عطا کیا جاتا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر یہ اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ماہ مبارک کو برے اخسن انداز کے اندر گزارا اور صحابہ اکرام علیہ وردوان کو بھی اس ماہ مبارک کو رجوع اللہ کی جانب رجوع کر کے گزارنے کو کم ارشاد فرمایا موجودہ حالات کے اندر جو حالیہ دور کے اندر ایک ریٹنگ کے چکر میں رمضان ٹراسمیشن کے نام سے مختلف چینلز بر مختلف نشریات کی جاتی ہیں اس میں کئی بہودہ قسم کے اناثر پائی جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ایکٹرز وہ اداکارائیں جو سارا سال بہودہ اور فخش ڈرامو کے اندر حصہ لیتی ہیں جو ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو یوں سمجھ دیجئے کہ جس طرح وہ گیارہ مہینے اداکاری کر رہی ہوتی ہیں تو اس ماہ مبارک میں بھی ان کے ایک سکرپٹ دیا جاتا ہے اور وہ رمضان کے نام پر اداکاری شروع کر دیتی ہیں اور بہایا قسم کے لوگوں کی جگہ بے خیال لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے ان لوگوں کو بٹھا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے حالانکہ آپ اگر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ نے میڈیک کل پر گفتگو کرنی ہے تو آپ کسی ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں انجینئرنگ پر گفتگو کرنی ہے کسی انجینئر کو بلائیں گے یعنی جس بھی آپ فیلڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے کو آپ بلاتے ہیں لیکن پاکستان میں ماہ رمضان میں دیکھا جا رہا ہے کہ صرف دین ایک ایسا شعبہ رہ چکا ہے کہ جہاں پر دین پر گفتگو کرنے کے لیے دیندار لوگوں کو نہیں بلائے جاتا ایسے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے افکار سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں پھر ٹرانسپیشن کے اندر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سوالات و جوابات کے نشست میں جواب دینے والے اکثر جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ علم رکھنے والے نہیں ہوتے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من افتہ بغیر علم کہ جو بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے تو زمین و آسماء کے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اور ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ جو بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے اور پھر اس کے فتوے پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو سارے کا سارا گناہ فتوہ دینے والے پر ہوتا ہے پھر رمضان ٹرانسپیشن کے اندر ہی گیمز شو جو خاص اور پر مہیں مقدس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں یوں پوری قوم کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح پوری پاکستانی قوم ایک بکھاری قوم ہے جن کو مختلف موٹر سیکل کے بہانے پر مختلف چیزوں کے بہانوں پر ترہ ترہ کی گیمز کرائی جاتی ہیں ہماری اخلاقی اقدار کو مزید گرائے جاتا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر پوری قوم کی جو اخلاقی حیثیت اس کو مزید بگاڑا جاتا ہے پھر اسی ٹرانسپیشن میں غربہ کی امداد کے نام پر جو ان کا استقصال کیا جاتا ہے کہ ایک فیملی کو بٹھا دیا جاتا ہے پھر ایک ٹلی تھون چلائی جاتی ہے کہ یہ فیملی ہے اور ان کے لئے اتنے پیسے چاہیے حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس فیملی کو پیسے دیئے گے بلکہ اگر ہزاروں کے پیل کی گئی لاکوں کا فنڈ جمع ہوا اور ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا اور اگر اس میں شرع نکتہ نظر دیکھا جائے کہ جس کے لئے مانگا جائے اسی کو صرف دیا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے سپانسر اور دیگر سٹاف کے اندر اس طرح کا کچھ ملی بگست سے کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں پہنچتا تو ہمیں چاہیے کہ ایسی رمضان ٹرانسمیشنز کا بائیکارٹ کریں جو ہمارے مبارک کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں دینی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے بھی نہ ان کو دیکھنا چاہیے اور نہ ان کی کسی بھی صورت کے اندر حمایت کرنی چاہیے علماء کو بھی چاہیے کہ جو کچھ ہمارے علماء ان کا ساتھ دیتے ہیں اس بنا پر کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر نہیں جائیں گے تو پلیٹ فارم خالی رہ جائے گا تو کم سے کم ان کو اتنا تو خیال کرنے چاہیے کہ آپ جس پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں آپ اتنی کوشش دو کریں کہ اس پلیٹ فارم کو جو دینی تقاضے ہیں ان کو پورا کیے جائے آپ اگر وہاں پر دینی تقاضے اگر کسی جگہ کسی ٹرانسمیشن میں پوری کیے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ دین کا بڑا کام ہے تو چاہیے کہ علماء کو بھی چاہیے اور چینلس کے مالکان کو بھی چاہیے کہ صرف ریٹنگ کی چکر میں نہ پڑیں اس ماہ مبارک کے تقدس کو ملوظی خاطر رکھتے ہوئے ایک سن انداز کے اندر عوام کی تربیت کی جائے تبلیغ دین کا کام کیا جائے بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے سنا اور جو بالکل من پوائنٹ والی بات مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی میڈیکل فیلڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی شعبے پہ گفتگو کرنے کے لیے اس کے ماہر بندے کو بلائی جاتا ہے تو یقیناً اسلام پہ جب گفتگو ہو تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کو ہی مدعو کیا جائے بہت شکریہ سنو